بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت اناثا انکم لتقولون قولا عظیما عزیز طلب اکرام سبق نمبر 160 آیت نمبر 40 سورہ اسراح آیت نمبر 40 سے یعنی 49 سے لے کر آخر آیت نمبر 52 تک یہ سورہ کا یہ دوسرا باب ہے بلکہ تیسرا باب کہیں گے آپ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے اندر مسائل اربعہ کا ذکر ہے یعنی توحید، رسالت، قیامت اور رسالت صدق قرآن کا مسئلہ ذکر ہے پہلے مسئلہ جو ہے وہ توحید ہے یعنی زجر ہے انکار منت توحید کے اوپر یہ لوگ توحید سے انکار کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کو شریک ٹھراتے ہیں عباد السوالحین کو شریک ٹھراتے ہیں ان کی اس شرک کے اوپر زجر ہے اور دوسرے نمبر پر زجر ہے بے انکار القرآن وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ جَعْلَنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَىٰ آیت نمبر پنچ تالیس کے اندر زجر بے انکار القرآن اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے زجر ہے بے انکار رسول کہ رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں آیت نمبر اٹھتالیس تک اس کا تذکرہ ہے اور انکار گوئے کہ انکار من التوحید انکار من القرآن اور انکار من الرسول یہ تین مسئلہ بیان ہے اس کے بعد وَقَالُوا اَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا آیت نمبر انچاس کے اندر انکار من الآخرت کے اوپر زجر ہے کہ آخرت سے بھی منکر ہے آیت نمبر باون تک گوئے کہ چار امور اربعہ کا ذکر ہے توحید رسالت اور صدق قرآن اور القیامت اور آخرت یہ چار مسئلے ان کے اوپر انکار سے افعاصفاكم ربکم بالبنین پہلا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ وَلَا تَجْعَالْمَا اللَّهِ الَحَنْ آخر کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا یعنی گوئے کہ یہ ماں قبل تمام جو عوامر اور نوحی ذکر ہے اس کا حاصل ذکر کیا کہ شرک سے اپنا آپ کو بچا اب زجر بھی شرک ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ڈھراتے ہیں ان کو اوپر زجر ڈانڈا بٹ ہے کہ یہ کتنی حماقت اور بری بات ہے کتنے بے قوف قسم کے لوگ ہیں ایک تو اللہ کے لئے نائب مانتے ہیں دوسرا نائب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے فرشتوں کو اور فرشتوں کو پھر بیٹیاں اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جو اپنے لئے بھی برہ سمجھتے ہیں انتہائی صفحت اور حماقت ان کے اندر اور انتہائی گندی بات ہے افا اصفاکم کیا چنا ہے تم کو ربکم تمہارے رب نے مل بلین بیٹوں کے ساتھ کہ تمہارے لئے تو بیٹے ہیں اور تم اپنے لئے بیٹوں کو پسند کرو اور وَتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَا اور پکڑا ہے اللہ نے فرشتوں کو اناسا لڑکیاں یہ مِنَ الْمَلَائِكَةَ اِتَّخَذَا کا مفہولِ اول ہے اور اناسا مفہولِ ثانی ہے مانا اللہ نے فرشتوں کو اناسا یعنی لڑکی بنا کر اپنی بیٹیوں بنایا ہے یہ بات تم کرتے ہو اور اپنے لئے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا یقیناً تم نے کہا ہے قَوْلًا ایک بات عظیماً جو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہونے کا مطلب فِي الْقُبْحِ برائی کے اندر بہت بڑی ہے یہ گوئے کہ انتہائی گھٹیا بات ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لئے نائب ماننا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے پھر فرشتوں کو لڑکیاں ماننا اور اپنی طرف لڑکوں کی نسبت اور اللہ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرنا یہ انتہائی ہماقت اور صفحات اور بے قوفی اور گھٹیا بات ہے اور بہت بری بات ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا جیسے سورہ مریم کے اندر ہے کہ تقاد السماواتو یا تفترنا یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کے کہنے سے آسمان اور زمین پھٹ جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي عَدَى الْقُرْآنِ لِيَذَّكْرُو اور البتہ تحقیق یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن کے اندر مختلف مسائل اور خاص کر مسئلہ توحید کو ہم نے بیان کیا ہے عدلہ اقلیہ نقلیہ اور وحیہ کے ساتھ یہ ذکر ہوتا کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی توحید کو سمجھ جائیں توحید کو سمجھ جائیں کیا بات ہے بلکہ وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورَ اُلْتَا یہ نفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو نبیوں کو اور اس طرح فرشتوں کو اور اللہ کے لئے بیٹیاں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر مختلف پہلیوں کے ساتھ مثالوں کے ساتھ جیسے کہ سور نحل کے اندر گزرا سور انام کے اندر اور ماہ قبل مختلف صورتوں میں کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی اللہ کا معاون نہیں ہے کوئی اللہ کے ساتھ مددگار نہیں ہے اور یہ مسائل بیان قرآن کے اندر سر رفقنا کا معنی یہ ہے کہ ایک مضمون کو مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بیان کرنا اور مقصد اس بیان کا یہ تھا کہ لیزدک کرو تھا کہ یہ لوگ نصیت حاصل کرتے یعنی اللہ کی توحید پر آ جاتے لیکن الٹک کیا ہوا وَمَا يَزِيدُ مِلَّهِ نُفُورَ نہیں بڑا ہے اس بیان نے ان کے لئے مگر نفرت الٹا نفرت کرنے لگے اور شرک اور زیادہ شروع کر دیا انہیں قُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کَمَا يَقُولُونَ اس آیت کے اندر وہ ایک رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی اللہ کے ساتھ معاون نہیں ہے اور اس کی دلیل پیش کی جاری ہے قُلْ کہہ دیجئے لَوْكَانَ اَغَرْ حُوتَا مَعَهُ اللہ کے ساتھ آلِهَةٌ واقدار اور حاجت روا آلِهَةٌ مَانا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی نظام چلانے والے ہوتے ہیں یہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ذات نظام نہیں چلا سکتا جیسے بادشاہ دنیا کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لئے نائب بناتے ہیں وزیر مشیر بناتے ہیں تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی اتنی بڑی کائنات کا نظام تنہے تنہا اکالا کیسے چلاتے ہیں تو کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی نظام چلانے والے آلِهَةٌ وَاقدار مددگار ہوتے ہیں کما یا قُولونَ جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ایزان اس وقت لب تغو وہ جو آلِحات ہیں وہ اللہ کے ساتھ جو مشیر تھے یا وَاقدار تھے وہ تلاش کرتے اِلَى دِلْ عَرْشِ عَرْشُ والے کے پاس سبیلاً کوئی راستہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جو سورہ مومنون کے اندر ذکر ہے آیت نمبر ایک آنوے کے اندر ہے کہ اِذَا اللَّبْ تغو تلاش کرتے عَرْشُ والے کے پاس سبیلاً مانا اِلَى مُقابلتِ ہوا جِدَا دِهِ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے اور وہاں سے جھگڑنے کے لئے جاتے کہ خدای میں ہمارا بھی حصہ ہے اور ہم اپنا اختیارات اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے جیسے سورت کے اندر مَتْتَخَدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ اللہ نے کوئی نائب نہیں پکڑا وَمَا کَانَ مَعَهُ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے اِذَنْ لَذَحَبَ اِذَنْ لَذَحَبَ بَعْزُمْ اِلَا بَعْزٍ وَلَا عَلَى بَعْزُمْ عَلَى بَعْزٍ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو ہر آلِ حج وہ اپنی اس مخلوق کو لے جاتا بِمَا خَلَقَ جس نے جس کو پیدا کیا ہے وہ اپنے ساتھ اس کو لے جاتا اور جا کر اللہ سے جھگڑ کرتا یہ میری مخلوق ہے یہ کائنات میری ہے آسمان فلا میرا ہے ہر زمین میری ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑتا اور اپنی مخلوق کو اللہ سے الگ کر لیتا اور ایک خدا دوسرے خدا کے اوپر غالب آ جاتا تو خداوں کی لڑائی ہوتی اور دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج اپنی ڈپٹی اپنے وقت پر ادا کر رہا ہے چاند ستارے رات دن ان کے اندر کوئی لڑائی کوئی فساد نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا واقدار اور آلیہ بھی نہیں ہے اگر ہوتا اور اس کے ساتھ جھگڑتا تو یہ نظام درم برم ہو جاتا دوسرا مطلب آیت کا یہ ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی معاون ہوتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو ولی ہے اور انبیاء ہے اور فرشتیں یہ اللہ کے لادلیں اور پیارے ہیں تو پھر یہ تو یہ اپنا خود قرب کا راستہ وہاں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اپنا قرب حاصل کرتے ہیں حالانکہ یہ خود محتاج ہے اور اپنے لئے کوئی مرتبہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ مرتبہ دے دے اور وہ مرتبہ اللہ سے مانگ کر پھر اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن خود دیکھو انبیاء محتاج اولیاء محتاج فرشتیں محتاج ان سب کے اندر تو عجز ہے وہ خود اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب کا راستہ چاہتے ہیں وہ کس طرح تمہیں دے سکتے ہیں سبحانہ اللہ پاک ہے شرکاز ہے و تعالیٰ اور بلند اما یا قولونا جو یہ مشرقین کہتے ہیں غلوبا اللہ ایسا بلند ہے کہ غلوبا کبیرہ بہت بڑی بلندی کے ساتھ مان اللہ بہت دور ہے اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی معاون کوئی شریک نہیں تسبح لہ السماوات السبع اللہ تو وہ ذات ہے کہ پاکی بیان کرتی ہے اس کے لئے آسمان سات آسمان اور زمینیں ومن اور وہ لوگ فیہن جو سات آسمان اور زمین کے اندر ہے من سے مراد مومنین اور ملائکہ مراد ہے یعنی مومنین بھی اللہ کی تسبیح بہن کرتے ہیں اور فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بہن کرتے ہیں وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ان نافیہ ہے مگر اللہ کی تسبیح بھی پڑتی ہے بحمدی اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بھی بہن کرتی ہے کہ اللہ ہر اجز شریک سے پاک ہے اور اللہ کی حمد بھی پیش کرتی ہے مانعیہ کہ اللہ خالق اور مالک ہے وہ چرند ہے وہ پرند ہے وہ زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ولیکن سوال کا جواب ہے کہ وہ تسبیح پڑتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی جواب یہ کہ وَلَكِ اللہ تَفْقَهُنَ تَسْبِحُمْ تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو ہر چیز اپنے انداز میں تسبیح بہن کرتی ہے یا زبانی تسبیح بہن کرتی ہے لسانی یا تسبیح حالی بہن کرتی ہے یا ہر ایک کی زبان اور انداز اپنا اپنا ہے پرندوں کا الگ ہے اور جانوروں کا الگ ہے اور حیوانات اور حوش کا الگ ہے طیور کا الگ ہے حشرات الارض الگ انداز ہے اور درخت جو ہے وہ الگ انداز ہے ہر ایک چیز اپنے انداز سے تسبیح بہن کرتی ہے اِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک اللہ تعالی حلیماً صبرناک ہے غفوراً معاف کرنے والا ہے تم جو شرک کرتے اللہ تم اس پر سزا نہیں دیتا پھر بھی معافی کا وقت دیتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر چیز تسبیح پڑتی ہے جب وہ اپنے حال پر ہوتی ہے مثال طور پر درخت ہے وہ تسبیح کرتا ہے پاک تہنی ہے اگر اس جگہ سے وہ چیز بدل جائے تو پھر وہ تسبیح نہیں کرتی مثال طور پر اس کو کارڈ دیا جاتا ہے درخت سے کسی شاخ کو یا کسی چیز کو تو پھر وہ تسبیح نہیں کرتی لیکن چونکہ آیت عام ہے آیت کا اندر اسی قید نہیں ہے ہر چیز جو انہار آن میں ہر وقت میں لکھی تسبیح بیان کرتی ہے